حرمت روح پیمبر یک نظر کنسو امام السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو محترم ناظرین کرام یہ سوال بار بار کیا جاتا ہے کہ کوئی شخص قرض لے کر قربانی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے یا نہیں آئیے آج ہم اس سوال کا جواب آپ کو بتاتے ہیں آپ سے گزارش ہے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو دیکھ کر شیئر بھی کر دیں دیکھئے قرض لے کر قربانی کرنے کے تعلق سے مسائل کچھ اس طرح ہیں کہ اگر کسی پر قربانی فرض نہ ہو تو قرض لے کر قربانی کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ شریعت بندو کو ایسی چیز کے کرنے پر مجبور نہیں کرتی جو اس کے وسعت اور اختیار میں نہ ہو لہذا قرض لے کر قربانی کرے قربانی تو ہو جائے گی اس کا سواب بھی ملے گا لیکن نہ کریں کوئی ضروری نہیں ہے اور اگر قربانی واجب نہیں ہے اور نفلی قربانی کرنا چاہتا ہے اور نقد روپے موجود نہیں ہے البتہ قرض لینے کے بعد بعد میں ادا کرنے کا انتظام ہو جائے گا تو قرض لے کر قربانی کرنے میں حرج نہیں ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر بعد میں قرض ادا کرنے میں دکت ہوگی تو پھر قرض لے کر قربانی کرنا ٹھیک نہیں ہے اور اگر قربانی کسی پر واجب ہو اور اس کے پاس فی الوقت نقد روپے نہیں ہے ایسا بہت ممکن ہے ہوتا ہے تو قرض لے کر قربانی کرنا واجب ہے اگر نہیں کرے گا تو وہ شخص گناہگار ہوگا ناظرین اکرام قربانی کس پر واجب ہے اور کس پر نہیں تو ہم نے اس کے لئے ایک الگ سے ویڈیو بنا دیا ہے آپ ویڈیو کے آخر میں اس کو دیکھ سکتے ہیں یا پھر ڈسکریپشن میں جائیے ہم نے اس ویڈیو کی لنک وہاں دے دی ہے آپ اس کو وہاں سے دیکھ سکتے ہیں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ